السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکرٹ سوسائیٹیز سیکرٹ سوسائیٹیز میں الیومناٹی جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے جس سے آپ سے میں سے بہت سارے لوگ واقف ہیں اور ایسے خفیہ گروہوں کے وجود اور ان کی خیالات ان کو جاننے کے لیے لوگ اکثر الیومناٹی کی بارے میں پڑھتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کے بڑا تاجب ہوگا کہ ہندوستان میں بھی ایک الیومناٹی سوسائیٹی یعنی کہ ایک سیکرٹ سوسائیٹی رہی ہے جس کی بنیاد اب سے کوئی دو ہزار سال سے بھی پہلے رکھی گئی تھی یعنی کہ دو سو ستر قبل مسیح ہندوستان کے کلنگا سامراج پر راج کرنے والے موریا خاندان کے بادشاہ اشوکہ نے یہ بنیاد رکھی تھی اشوکہ کی سیکرٹ سوسائیٹی کے میمبر جو ہیں وہ ہندوستان کے لیے بلکل ویسے ہی تھے جو مغربی دنیا کے لیے آج الیومناٹی لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کہیں دلچسپ اور وسی ہے کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اپنے زمانے کے ایک طاقتور اور بے رہم بادشاہ اشوکہ نے کلنگا جنگ کے دمیدان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھا جس میں تقریباً ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس خون خرابے کے بعد اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اور اس کا دل پھر گیا اشوکہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ کی حقیقی فتح صرف شہر جیتنا نہیں ہے بلکہ فرض اور انصاف کے ساتھ ایسے قوانین بنانے ہیں جن کی پھر لوگ تہے دل سے پابندی بھی کریں اور لوگوں کے دل جیتنے کا سبب بھی بنیں اور اسی وجہ سے اس نے بدمت کے اصولوں کو اپنایا اشوکہ کو لگتا تھا کہ اگر وہ طاقت جو اس نے اپنی جنگ و جدل والے دنوں سے حاصل کی تھی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس طرح جنم ہوا نو نامعلوم افراد پر مشتمل اس خفیہ سوسائٹی کا ایچ جی ویلس اپنی کتاب آؤٹ لائن آف ورلڈ ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کی فائلوں میں جمع ہونے والے بادشاہوں کے ہزاروں ناموں میں اشوکہ کا نام ستارے کی طرح اکیلا چمکتا ہے ان نو نامعلوم اشخاص میں سے ہر ایک کو اشوکہ نے خفیہ علم میں اضافے تحفظ اور نادانوں کے ہاتھ میں جانے سے روکنے کی ذمہ داری سوپی تھی نو افراد نے اپنی ذمہ داریوں اور تحقیق کو ایک ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا اور اس طرح دنیا کی خفیہ ترین نو کتابیں وجود میں آئیں کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں آلہ ترین علمیات حتیٰ کے انٹی گریوٹی اور ٹائم ٹریول جیسے قیمتی رازوں کے بارے میں معلومات موجود تھیں جو بنی نو انسان کو ترقی اور ارتقا کی راہوں پر گامزن کر سکتے تھے لیکن اگر غلط ہاتھوں میں چلے جاتے تو انسانیت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے دنیا کوئی نامعلوم افراد کے وجود کے بارے میں پتا چلا نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں ٹالبوٹ منڈی کی کتاب دنائن ان نون من کے ذریعے جو اس نے برطانوی پولیس فورس کے ایک رکون کے ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات کی بنیاد پر لکھی تھی اس آفیسر نے ٹوئنٹی فائی ویئرز سگھ ہندوستان کی خدمت کی اپنی کتاب میں منڈی نے وضاعت کی کہ یہ نو عراقین اب بھی موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کتاب ہے جو مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور اس میں سے کسی خاص سائنسی موضوع کی تفصیلات بیان ہوتی رہتی ہیں انہوں نے یہ بھی وضاعت کی کہ نو مردوں نے بہت کم لیکن اپنے آپ کو دنیا کے دانشمندوں کے سامنے ظاہر کیا تاکہ ان تک یہ علم منتقل کیا جا سکے اور یہ سب کچھ انسانیت کے عظیم مقصد کے لیے ہے جب بھی نو افراد میں سے کوئی طبعیہ ناگہانی موت مرتا ہے تو اس کی جگہ ایک نئے ممبر کو لائے جاتا ہے جو اس کتاب میں اضافے اور اس کی حفاظت کے لائق ہو اور اس طرح یہ سوسائیٹی ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ افوابی پھیلائی گئی یہ ہندوستانی سائنس دان جگدیش چندر بوز اور وکرم سارا بھائی جو کہ خفیہ سوسائیٹی کے پرجوش ماننے والے تھے در حقیقت اس معاشرے کے رکن تھے اب یہ نو خفیہ کتابیں کیا ہیں اور ان میں وہ نو خفیہ علم کیا ہیں نفسیاتی جنگ اور ہیومن برین واش یعنی پہلی کتاب میں پروپیگنڈا اور نفسیاتی جنگ کے حربوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں کہ انہیں کس طرح لاغو کرنا ہے اور کس طرح ان سے بچنا ہے ان میں بنیادی طور پر یہ سکھایا گیا ہے کہ رائے آممہ کو کیسے اپنے مطابق ڈھالا جائے منڈی کے مطابق تمام علوم میں سب سے جاتا خطرناک رائے آممہ کو قابو اور تبدیل کرنا ہے کیونکہ یہ کسی کو بھی پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل بنا سکتا ہے اگلی کتاب موت کا علم یہ کتاب فیزیولوجی کے بارے میں تھی جس میں بتایا گیا کہ کس طرح صرف چھونے سے کسی بھی انسان کو مارا جاتا ہے اسے موت کے لمس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ایسا تصور جو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک سادہ سے لمس سے انسان کی نفس کو پلٹنا اور اسے مارنا ہے اس کے علاوہ اس میں انسانی جسم کے بارے میں انتہائی تفصیلی معلومات موجود ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ جوڈو کا مارشل آرٹ اس دوسری کتاب کے متعلق النتیجہ ہے اسی طرح مائکرو بائیولوجی پر تیسری کتاب جس کے اندر بائیو ٹیکنالوجی اور مائکرو بائیولوجی سے متعلق بعض کہتے ہیں کہ یہ حیزے کی ویکسین اس علم سے آئی ہے جو اس کتاب میں محفوظ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں ایسے وائرس اور بیمانیاں بنانے کا علم موجود ہے جو پوری دنیا کے جانداروں کا خاتمہ ایک ساتھ کر سکتی ہے اسی طرح چوتھی کتاب کمیا یعنی کیمسٹری اور دھاتوں کی تبدیلی پر ہے الکیمی میں ایک دھات کو دوسرے میں بدلنے اور ایسے زہر بنانے کے بارے میں بتایا گیا جس کا کوئی توڑ نہ ہو کہتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ بتاتا چلوں کہ زمانہ قدیم میں ہندوستان کے مندروں میں اتنا سونا ہوا کرتا تھا جس کی کوئی مثال نہ تھی اسی طرح ایک کتاب ہے رابطے یعنی کہ کمیونیکیشن پر کی کتاب یہ لکھی گئی کہ انسان اور ماورائے زمین یعنی خلائی مخلوق دنیا کے ساتھ بات چیت کے بارے میں اس کتاب میں تفصیلات ہیں اس کتاب میں وہ خفیہ زبانیں اور ان کا علم موجود تھا جن کے ذریعے انسان کسی بھی خلائی مخلوق یا کسی بھی قوم کے انسان سے بات چیت کر سکتا تھا اس خفیہ علم نے اس حقیقت کو ثابت کیا کہ خفیہ سوسائیٹی کے یہ نو نامعلوم افراد خلائی مخلوق کی موجودگی پر یقین رکھتے تھے اسی طرح چھٹی کتاب گریوٹی یعنی کشش سقل کے رازوں پر مشتمل تھی اور اس میں ومانکہ شاشترہ کے تصور کی وضاحت کی گئی ہے جس میں ویمناس یعنی ہوائی جہاز بنانے کا فنسک آیا گیا تھا ایسے جدید جہاز جنہیں اکثر یو ایف اوز کہا جاتا ہے اسی طرح ساتھویں کتاب کائنات اور کوسمالوجی کے مطالق تھی اور اسی طرح سائنس کی شاق کی جو کائنات کی ابتداب الخصوص نظام شمسی سے متعلق ہے اس کتاب میں وقت کے سفر کا راز بھی پوشیدہ ہے پھر آٹھویں کتاب یہ روشنی کی کتاب ہے یعنی کہ علم نور اور اس کی علم پر یہ مبنی ہے جس میں روشنی کی رفتار کو کنٹرول کرنے اور اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور نوی اور آخری کتاب یہ علم عمرانیات پر مبنی ہے جس میں سماجیات کے بارے میں بحث کی گئی ہے جس میں معاشروں کے ارتقاء کے اصول اور ان کے زوال کی پیش گوئی ہے سوشل سسٹمز کے اوپر بات کی گئی ہے تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خفیہ معاشروں کا خیال ہمیشہ اس طرح کے علم اور ان کے تحفظ کے بارے میں رائے برا شبا دیکھنا ہی ماننا ہے کہ خیال کے پیش نظر یہ باتیں صرف افسانوی لگتی ہیں لیکن نیو ورلڈ آرڈر دنیا کو قابو کرنے کی مغربی خواہش اور چند خاندانوں کی دنیاوی امور پر دسترست اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بلا شبا خفیہ معاشر حقیقت ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے ایک ایسا باب کھلا ہوگا جو شاید آپ اس سے کبھی واقف نہ تھے یہ ہندوستان کی الیومناٹی یعنی کہ سیکرٹ سوسائیٹی کہاں ہیں کون ہیں ونو لوگ کب کب ملتے ہیں کہاں کہاں ملتے ہیں یہ نو لوگ اور کیسے ایک کے جانے کے بعد دوسرے کو اس کی جگہ رکھا جاتا ہے کی تفصیلات ہمارے میں نہیں ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم